سیڈنی میں بھی پاکستان کی بیٹنگ لائن کا پرانا حال ٹاپ آرڈر آسٹریڈوی پیسرز کے آگے آؤٹ آف آرڈر شاہینوں کے پہلے اننگ میں تین سو تیرہ رنس سائم ایوب ڈیبیو پر کھاتا نہ کھول پائے عبداللہ شفیق بھی صفر پر آؤٹ ہوئے ساؤت شکیل صرف پانچ رنس کے مہمان ثابت ہوئے بابرازم کی چھپیس رنس پر پویولین واپسی کپتان شان مسعود نو عبال پر آؤٹ ہونے کے باوجود پینتیس رنس بنا سکے آخری ویکٹ پر آمیر جمال نے کمال مضاہمہ دکھائے دسویں ویکٹ پر ریکارڈ چیاسی رنس کی شراکت جوڑ کر پاکستان کی لاج رکھ لی آسٹریلوی سرزمین پر محمد رزوان کی ایک اور شاندار ایننگز پاکستان کو مکمل تباہی سے بچا لیا سیتالیس رنس پر چار کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم کو سہارا دیا سلمان آغا کے ساتھ چورہ انوے رنس کی شراکت قائم کی رزوان اٹھاسی رنس کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے سلمان آغا نے تریپن رنس بنائے لیول پلائنگ فیل کے لیل ایکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست چھ سو ارسٹ اہم رہنماؤں کے کاغذات مسترد ہوئے تجویز کنندہ اور تائد کنندگان کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی وکلا نے اضافی دستاویزہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ویڈیو ثبوت بھی دوران سماعت پیش کرنے کا فیصلہ کھلاڑیوں کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا حکم امتنا سے تمام معاملات رک گئے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی فیصلے سے فائدہ ہو رہا ہے وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل عام انتخابات کے لیے آر اوز کے فیصلوں کی خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آخری دن اینے ایک سو تیس سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل اپلیٹ ٹرائیمونل نے ریجسٹر آر آفیس کا اتراز ختم کر دیا ریٹریننگ آفیسر کو ذاتی حیثت میں طلب اینے ایک سو تئیس لاہور سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے خلاف الیکشن ٹرائیمونل میں اپیل دائر اینے ایک سو بائیس لاہور سے بانی فی ٹی ایک کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام چالے اینے دو سو چودہ تھر پارکر سے شاہ محمود کریشی کے اپیل پر نوٹس چاری پانچ جنوری تک جواب تلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف تمام درخواستوں کو یکچہ کر دیا الیکشن کمیشن کو تمام درخواستوں پر جمعے کو جواب جمع کرانے کا حکم ریمارکس دیئے جن کے بلز یا کوئی بھی ادائی کیا تھی تو آر او ان ادائیگیوں کے لیے وقت دینے کا مجاز تھا اختیار ہونے کے باوجود وقت کیوں نہ دیا جبری گمشدگیوں لاپتہ افراد سے متعلق اس کی کچھ دیر میں سما چیف جسٹس کازی فائد جیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ مقدمہ سنے گا کھلی عدالت میں آئینی ترخواستے زیر سماعت ہونے کے بعد جیڈیشل کاؤنسل کی کار روائی بلا جواز میرے خلاف شکایات بے بنیاد ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دوسرے شو کاؤس نوٹس پر تفصیلی جواب چمع کرا دیا جسٹس مظاہر کے خلاف جیڈیشل کاؤنسل کا آئندہ اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا پاک فوج کسی بھی جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس کا دورہ ہتھیاروں کے نئے نظام اور دفاعی اساسوں کی نمائش دیکھی جنرل سید آسم منیر کی پاکستان اے فوس کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف ائر چیف نے کہا جدید لڑاکہ تیارے جی ٹین سی کی فضائیہ میں شمولیت ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے لڑاکہ اور ترویتی تیاروں کا صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ مشرق بستہ پر جنگ کے بادل مزید گہرے لیبنان میں اسرائیل کی اشتیار انگیزی حماس کے نائب سربراہ سوالیہ العروری چھ ساتھیوں سے بے چہیر حزباللہ اور حماس کا بدلہ لینے کا اعلان بیٹے نے وطن کی خاطر قربانی دی سوالیہ العروری کی والدہ کا بیٹے کو خراج یقیدت مغربی کے نارے میں مظاہرے پھوٹ پڑے بیرود میں حماس کے نائب سربراہ کا قتل یو این چارٹر کی خلاف فرضی ہے لبنانی وزیر آزم کا رد عمل اقوام متحدہ کبھی تشویش کا اظہار سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے خطے کی صورتحال مزید پہ جیتا ہوگی ایران نے سالیہ العروری کے قتل کو اسرائیلی دہشتگردی قرار دیا غزہ میں سہنی دہشتگردی جاری علامل اسپطال پر اسرائیلی تیانوں کی بمباری نو مولود سمیت پانچ فلسطینی شہید اسپطال میں نرسس کا تربیتی مرکز تباہ اسرائیلی بزراء کی فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکالنے کی دھمکی غزہ کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے بیان اشتیال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کرد عمل سابق وزیر خزانہ اور نون لیگ کے رہنما سرتاج عزیز کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر اسلام آباد میں ادا کی جائے گی سینئر سیاستدان کے انتقال پر صدر نگرا وزیر آزم شہباز شریف ایسن اقبال اور مریم اورنگزیت سمیت سیاسی اور سماجی رہنماوں کا اظہار افسوس کراچی کے علاقے بیس کالونی میں انٹی والنٹ کرائیم سیل کی حساسداروں کے ساتھ کارروائی تاجر کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والے دو ملزمان گرفتار انیس لاکھ روپے اور اسلحہ برامت عزیز آباد پولس نے تاجر سے دو کروڑ بھتتا طلب کرنے والے تین ملزمان کو دھر لیا ملک کے بیشتری علاقے شدید سردی کے لپیٹ میں سکردوس سب سے زیادہ تھندہ تھار پارہ منفی نو ڈگری تک کر گیا لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری ریکارڈ کراچی میں تھنڈی ہوایں بارش کی پیشکوئی سب کے اوقات میں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیور متاثر مسافروں کو مشکلات کا سامنا نیوزیلینڈ کا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کیوی ٹیم میں بڑے لڑکوں کی واپسی کھن ویلیم سن قیادت کریں گے ٹیم ساؤدھی، لوکی فگوسن، میٹ ہنری، مچل، ایڈم اور ڈرل مچل بھی کیوی ٹیم کا حصہ ہوں گے پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز بارہ جنوری سے ہوگا ٹینسٹار رافیل نیڈال کی ایک سال بعد دھماکے دار واپسی بسپین اوپن کے پہلے میچ میں آسٹریا کے دومینک تہہیم کو سٹیٹ سیٹس میں شکست دی نیڈال کی جیت کا سکور سات پانچ اور چھے ایک رہا کراچی کے علاقے بھیس کالونی میں انٹی والنٹ ٹرائم سیل کی حساسداروں کے ساتھ کارروائی تاجر کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والے دو ملزمان گرفتار انیس لاکھ روپے اور اسلحہ برامت عزیز آباد پولس نے تاجر سے دو کروڑ بھتتہ طلب کرنے والے تین ملزمان کو دھر لیا ملک بیشتری علاقے شدید سردی کیلپیٹ میں سکردو سب سے زیادہ تھندہ تھار پارہ منفی نو ڈگری تک کر گیا لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری ریکارڈ کراچی میں تھنڈی ہوایں بارش کی پیشکوئی صبح کے اوقات میں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیور متاثر مسافروں کو مشکلات کا سامنا نیوزیلینڈ کا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کیوی ٹیم میں بڑے لڑکوں کی واپسی ایکن ویلیم سن قیادت کریں گے ٹیم ساؤڈی لوکی فگوسن میٹ ہنری مچل ایڈم اور ڈرل مچل بھی کیوی ٹیم کا حصہ ہوں گے پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز بارہ جنوری سے ہوگا ٹینسٹار رافیل نیڈال کی ایک سال بعد دھماکے دار واپسی ویسپن اوپن کے پہلے میچ میں آسٹریا کے دومینک تہہیم کو سٹیٹ سیٹس میں شکست دی دی موسیقی